پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مئی میں ہوگا جبکہ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت سے جلد از جلد تمام اقدامات اٹھانے کی حدایت کر دی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہمی جلاس ہوئا جلاس میں سیکٹری لوکل گورمنٹ پنجاب مبرانوہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے شرکت کی چیف سیکٹری پنجاب مصروفیات ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے اجلاس میں بلدیاتی آرڈیننس کو بلدیاتی ایکٹ میں تبدیل کرنے کا معاملہ زیر گور آیا پنجاب کے بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے پر بھی مشاورت کی گئی زرائع کے مطابق صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مئی میں ہوگا الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ پنجاب حکومت بتائے بلدیاتی انتخابات کتنے مرحلوں اور کن عزلہ میں پہلے بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے جس پر پنجاب حکومت نے جل تمام تفصیلات فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے جلد از جلد تمام اقدامات اٹھانے کی حدایت کر دی بائیس مارچ کو ہلکہ بندیوں کی اشارت کے فوری بعد شیڈول کا اعلان کر دیں گے قلبہ کے لیے بڑی خوشی کی خبر پیفٹہ سرکاری پہ نیجی سکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں بچوں کو کمپیوٹر آپریٹر ویب ڈیزائننگ کمپیوٹر اپلیکیشن الیکٹریشن ہیٹنگ وینٹیلیشن ائر کنڈیشن اینڈ ریفریجریٹر کے کورس کروائے گا چھے ماہ دورانی ایک کورس کرنے والے طلبہ سکولوں سے ہنر بن کر نکلیں گے ٹیکنیکل کورس والے طلبہ کے لیے روزگار کا حصول بہ آسانی ممکن ہوگا لاہور کے سرکاری پہ نیجی سکولوں میں زیر تعلیم چھے لاکھ بچوں کے لیے اچھی خبر پیفٹہ سرکاری پہ نیجی سکولوں کے بچوں کو ہنر مند بنائے گا پیفٹہ اور ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کے ماہ بین موہدہ تیپ آگیا صبح و شام کی شفٹ میں بچوں کو مختلف پانچ کورسز میں تربیت فران کی جائے گی کمپیوٹر آپریٹر ویب ڈزائننگ کمپیوٹر اپلیکیشن الیکٹریشن ہیٹنگ وینٹیلیشن ائر کنڈیشن اینڈ ریفریجریٹر میں تربیت دی جائے گی مذکورہ کورسز کا دورانی چھے ماہ کا رکھا گیا ہے بچے دورانے سکول اور شام کی شفٹ میں کورس میں داخلہ لے سکیں گے گورنمنٹ جنئر مادر سکول مادر ٹرون میں ٹیپٹہ کی لیب تیار کر لی گئی لیب کا اختتاب صبائی وزیر تلیم ڈاکٹر مراد راس اور چیئرمنٹ افٹا علی سلیمان صدیق کریں گے چیئرمنٹ افٹا علی سلیمان صدیق کا کہنا ہے کہ کورس مکمل کرنے والے طلبہ کو میٹر کے بعد روزگار کے حصول میں آسانی ہوگی